Hello everyone آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں تو دیکھو بھائی جتنے بھی شاروخ خان کے فینس ہیں شاروخ خان کے فینس جتنے بھی ہیں بھائی ان کے لیے تو بہت بڑی خوشکبری ہے بہت ہی بڑی دیکھو یہاں پہ جو بات جو چیز شاروخ خان کے فینس سوچ رہے تھے یا جو شاروخ خان کے فینس نہیں بھی ہیں دیکھو وہ بھی اگر یہ سوچ رہے تھے تو بھائی وہ دیکھو آج وہ دن آ چکا ہے جو آج سے ٹھیک ایک سال پہلے شاروخ خان کرنے والے تھے یعنی کہ پتھان اس ٹائم پہ وہ فلور پہ لگی ہوئی تھی یعنی کہ ریلیز ہونے کو تیار تھی دس یا پندرہ دن ہی بچے تھے اور یہاں پہ فینس کافی زیادہ سوچ میں تھے کہ بھائی کیا ہوگا ادھر کوویڈ دوبارہ سے آنے والا ہے ادھر مووی کو اتنا بوائکوٹ کیا جا رہا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو کچھ اُلٹا پھلٹا ہو جائے لیکن دوستو یہاں پہ ساری چیزیں ایکیوریسی کے ساتھ میں اچھی چلتی گئیں اور چیزوں کو یہاں پہ جو بڑیہ ریسپونس ملتا گیا وہ تعریف کے قابل ہے اور یہاں پہ شاروخ خان کو پبلک دیکھنے جو گئی وہ بھائی انبیلیویبل اور یہاں پہ دوستو شاروخ خان کی پتھان اتنی سبرتس لیول پہ ہٹ ہوئی اور ہٹ ہی نہیں ہوئی بھائی انڈیا ہی نہیں بلکہ اورسیز میں بھی اس نے اپنا کمال تعمال کر دیا یہاں تک کہ دوستو شاروخ خان کی اگلی مووی کو بھی یہاں پہ انتظار کرنے کو بے قرار کر دیا میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں پتھان کے ریلیس کے بعد میں پتھان دیکھو یہاں پہ ساٹھ یا ستر دن اچھا خاصہ اس نے باکس آفیس کلیکشن کیا لیکن دوستو آنے والے کچھ ٹائم پہ یعنی کہ پتھان کے ریلیس کے کچھ ٹائم کے بعد میں یعنی کہ ساٹھ دن جو کمپلیٹلی اس کے چل رہے تھے اس کے بعد میں جوان کا کچھ یہاں پہ کونٹینٹ آنے سے پہلے ہی یہاں پہ باتیں دوستو ہونی شروع ہو گئی تھی کہ پتھان تو ایک جھاکی ہے جوان ابھی باقی ہے بھائی وہ بات سچ نکلی کیونکہ دوستو جوان میں جو انہوں نے اپنے جوانی اور بڑھاپے کا کردار نبایا ہے مووی جوان نام ہے لیکن مجھے بڑھاپے والا رول زیادہ پسند آیا کیونکہ وہ ایکچول میں جو بڑھاپے میں جو ایکٹنگ کر گیا ہے بھائی دھانسو اور تو اور بھائی دیکھو جوان کو بھی کہیں نہ کہیں یہاں پہ جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں نہیں پبلک یہاں پہ سمجھ چکی تھی پبلک یہاں پہ یہ بول رہی تھی کہ بھائی یہاں پہ اب اگر اس کو ہم نے کچھ بھی کہا تو یہ ڈبل لیول پہ چلنے والی ہے یعنی کہ پتھان میں کیا ہو پتھان کو جتنا ٹرول کیا گیا وہ اتنی زیادہ چلی سمجھ لو بات کو وہ اتنی زیادہ چلی اور یہاں پہ اب پبلک سمجھ چکی تھی جوان کو اگر ہم نے ٹرول کر رہا تو کہیں یہ تین ہزار کروڑ نہ لے جائے ابھی تو ہزار کروڑ سے اوپر چلی گیا گیارہ سو کروڑ چلا گیا ابھی نہ ٹرول کیا اگر ٹرول کر دیتے تو ہزار کروڑ اور چلی آتا کہیں یہاں چائنا والے اپنے شہر میں لگا لیتے کہ کیوں کہ اتنا زیادہ ٹرول ہو رہا اٹھا کے لے کیا ہو ہم بھی کمائیں گے سمجھ لو تو یہ سینڈ رہا اب آتا ہے دوستو یہاں پہ آخری مسالہ دنکی کا دیکھو بھائی دنکی ایک فیملیر مووی تھی ایک مسالہ مووی نہیں تھی ایک نورمل مووی تھی لیکن دل کو چیرنے والی مووی تھی دل کو پھار دیا چیر دیا رولا دیا اور ایک ایک چیز اس مووی کے اندر تھی وہ کہیں نہ کہیں ایک ایک آدمی کو یہ فیل کرا رہی تھی کہ ایکچولی میں اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں مطلب ہر آدمی کنیکٹ ہوتا چلا گیا اس مووی سے اور جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ ایک چیز میں دیکھو ہم نے دیکھی پہلی بار ہے سمجھا پہلی بار ہے یہ چیز کونٹینٹ دیکھا پہلی بار ہے لیکن جس طریقے سے وہ لے کے چلے لے کے جو چلے کہ نکل لیتے ہم کبھی گھر سے گھر دل سے نہیں نکلا یہ چیزیں بھائی گھر سے جب ہی سب ہی نکلتے ہیں گھر سے سب ہی جاتے ہیں لیکن وہ چیز تھی کہ بیگ بیگ لے کے جب جا رہے ہیں اور انہوں پتہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ گھر آئیں گے اور وہ ذرا سی وہ ڈببی میں جو مٹی رکھی جاتی ہے بھائی وہ چیز دل کو چیر دینے والی تھی وہ چیز ہوتی ہے بھائی یہ چیز کہ اپنے دیش سے پیار ہے وہ مٹی لے کے جا رہی ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں واپس آؤں گی یا راستے میں ہی مر جاؤں گی تو یہ چیزیں جو تھی یہ بھائی ایکشن میں کہتا ہوں کہ ایک ایکشن مووی کے دو چار گھونسوں سے بڑی چیز تھی وہ ذرا سا مٹی بھرنا بھائی وہ بھی اپنا اچھا کام کر گئی اب یہاں پہ دوستو تو میں آپ کو ساری پیاس بتاؤں کہ میں نیوز ایٹین تین ان ان لوگوں نے اوارڈ فنکشن رہا ہے یہاں پہ انڈین آف دا ائیئر یہاں پہ بڑے بڑے یہاں پہ جو کلاکار تھے اور اسرو کے جو تھے کافی مطلب پوری پوری یہاں پہ مطلب ان کے اسرو کے جو مہمبر سے سارے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ بولی ووڈ سے بھی تے ساؤت سے بھی تے ساؤت سے بھی تے ساؤت سے مجھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے تو یہاں پہ شاروخ خان کو جب اسٹیج پہ بولایا گیا ہے ایکچولی میں انہوں نے اپنی ساری موویز کے ڈائریکٹرز اینڈ کریو میمبر کی تاریف کی سب سے پہلے انہوں نے شروعات کی پتھان سے پتھان میں سب سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کرا وائی آریف کا سدھارت آنند کا ان دونوں کو انہوں نے پتھان کے لیے کافی مہتوہ پونتا دکھائی کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید یہ مووی اتنا اچھا سکسیس نہیں کر پاتے پھر آتے ہیں جوان پہ انہوں نے ایٹلی کی تاریف کی پوری ٹیم کی تاریف کی انیرود کی تاریف کی پھر آؤ ڈنکی پہ تو ڈنکی پہ راج کمار ہرانی ایک اور تھے نام دھیان سے نکلنا میرے جو رائٹ آنے ان کا نام میرے دھیان سے ان کے بھی تاریف کی تو شاروخ خان نے جتنی بھی دو ہزار تیس میں موویز کی ان سبھی یہاں پہ کرومیمبرز کی تاریف کی اینڈ یہاں پہ دوستو ایک جو اینکر تھا وہاں پہ تو انہوں نے پوچھا کہ سامنے منیر اتنا صاحب بیٹھے ہیں آپ نے ان کے ساتھ میں ایک مووی کی تھی دل سے اور اس کو بھی ریلیز ہوئے ہوئے لگ بگ لگ بگ ٹونٹی ایڈرز ٹھٹی ایڈرز ہو چکے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہو ان کے بارے مطلب آپ کیسا فیل کرتے ہو کیا آپ فیوچر میں ان کے ساتھ کوئی مووی کرنا چاہتے ہو اب یہاں پہ شاروکان چپتے اب یہاں پہ وہ سوچ رہا تھا میں کیا بھولوں سامنے مریر اتنا صاحب انہیں دیکھ رہا ہے اور منیر اتنا صاحب وہیں ہیں جنہوں نے پونین سیلون ٹو اور پونین سیلون بنائی بہت بڑی بڑی فلویں بنائی چھوٹی فلویں بناتے بھی نہیں دل سے بنائی دیا انہوں نے ان کے ساتھ تو سامنے وہ دیکھ رہا ہے اب یہاں پہ شاروکان سر سر آپ جو بولوگا وہ میں کروں گا آپ نے چھئیے چھئیے مجھے ٹرین پہ کروایا میں پلین پہ کرنے کو تیار ہوں ٹرین کیا چیز ہے اب یہاں پہ منی ہے تو ساپ کے بعد مائک دو مائک دو مائک آتا ہے ان کے بعد آہ تو نہیں پلین پہ میں پلین پہ بھی کر لوں کر لوگا اب یہاں پہ شاروکان ٹھیک ہے اب شاروکان بولتے ہیں منی لیٹ می ٹیلیو میری ویل میں دے گا نا کیا تھا جاتی ہیں وہاں پہ جو ہزی آئی نا کمال کر دیا مطلب یہاں پہ یہاں پہ دوستو بہت ساری چیزیں شاروکان نے بتائیں اپنے بارے میں یہاں پہ دیکھو جس طریقے سے ایک اوارڈ ملنے والا ہوتا ہے کسی اوارڈ فنکشن میں بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ شاروکان جیسے کہ سب ایک دوسرے کا نام پبلک سے لیا کہ یہ ہے یہ یہ لیکن پھر بعد میں سکرین پہ وہ بلکل بقاعدہ یہاں پہ شاروکان کے ایک ایک شروع سے لے گئے یعنی فوجی سے لے گئے اب تک کا سارا یہاں پہ دوستو پچرز فوٹوز دکھانا یہاں پہ شروع کر دیا پھر لاسٹ میں جو پچرز ختم ہوتی ہے تو شاروکان کو اسٹیج پہ بلائے جاتا اور وہاں پہ اوارڈ دی گئے تھا یہاں پہ شاروکان کافی خوش دیکھے بہت سے لوگ تھے بہت وہاں پہ بات ہی ہوئی بہت ساری یہاں پہ شاروکان نے بتائیں کہ بھئی مجھے اتنی مشکلیں آئیں میں اس طریقے سے تھا کوویٹ کے ٹائم پہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے تھے ہماری کیا سوچ تھی پروپر طریقے سے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی میں میں کہاں تک کیسا ہو چکا تھا اور کیا ہو رہا تھا ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ دوستو بتانے کی کوشش کی ہے بھائی دیکھو ایسا ہے شاروک خان کے جتنے بھی فین ہیں بھائی آپ یہاں پہ جتنے بھی ویورس ہیں بھائی ایک لائک بول دیں میں کبھی یہ نہیں بولتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کرو یا چینل کو سبسرائب کرو لیکن اس ویڈیو کے لئے میں پرسنلی بول رہا ہوں بھائی ہر ویور کے لئے ایک لائک ضرور کرنا اور ہر ویور کو ایک کومنٹ ضرور کرنا اتنا تو کری دینا تو اتنا تو کری دینا شاروک خان کے لئے کر دینا لیکن کر دینا ابھی تک کے لئے اتنا ملتا ہوں آپ سے کلی کسی ویڈیو میں این 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 ٹھینکس ور وچنگ